رباہ عفوک اینی لنور مدت یدائی فکر کا مرکز ہے دماغ ذکر کا اثر پڑتا ہے دل پر ذکر کی آماجگاہ ہے دل دل اور دماغ دونوں کو ان مشایخ اور علماء نے جہاں تک میری معلومات ہیں انہوں نے دل اور دماغ دونوں کو غزہ دی خالی دل کو غزہ دینے سے بھی کام نہیں چلے گا خالی دماغ کو غزہ دینے سے بھی کام نہیں چلے گا دماغ اگر ترقی پا جائے گا اور دل بگڑا ہوا ہوگا تو انسان حکومت و اقتدار میں آنے کے بعد لوٹ کھسوٹ کرے گا وہی کرے گا جو آج کے لئے حکومتیں کر رہی ہیں اور اگر دل ہی دل بنا ہوا ہے دماغ نہیں بنا ہوا ہے تو انسان موجودہ زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا بالکل نہیں کر سکتا ہمیں دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہے اور رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے پہلے دن سے دل اور دماغ دونوں پر دونوں کو نشانہ بنایا ہے علم کا تعلق ہوتا ہے دماغ سے ذکر کا تعلق ہوتا ہے دل سے اور یہ دونوں اتنے ایک ہیں دو مل کر ایک ہیں کہ حضرت مرحل یاس نے مطلع علیہ نے جب چھے نمبر مرتب فرمائے تو علم اور ذکر کو ایک ہی نمبر بنا دی اچھی مغرب بات میں سوچتا ہوں اگر وہ اقرامی مسلم کو الگ کر سکتے تھے اخلاص کو الگ کر سکتے تھے نماز کو الگ کر سکتے تھے تو علم اور ذکر کو الگ کر دیتے تو کونسی قیامت آ جاتے بلکہ اور اچھا تھا چھے کے بجائے ساتھ ہو جاتے ساتھ تو تا قدد ہے تواف بھی ساتھ چکر سعیم بھی ساتھ چکر لیکن یہ کیوں کیا انہوں نے وہ فقیر تھے وہ دین کی روح کو سمجھتے تھے واقعی مزاج نبوت کی جو شرعصائی اللہ نے ہماری اس جماعت اکابرین کو عطا فرمائی جس میں آپ کہی نہیں سکتے کہ کون کس سے افضل ہے اولائکہ آبائی فجئنے بیمثلہم کیا حضرت مدنی کیا حضرت رائپوری کیا حضرت مناعی الیاز کیا حضرت گنگوہی کیا حضرت شیخ الہند کیا حضرت حاجی امداد اللہ یہ سارے کے سارے اسی شجرِ توبہ کی شاخ ہیں یہ سب کے سب عجیب و غریب فقہ ہیں عجیب صاحبِ بصیرت لوگ ہیں ان پر اللہ نے اتنا صحیح فہمِ دین علقا کیا ہے میں واقعی رشت آتے ہی ہے حیرت ہوتی ہے ایک رائے ان کی ایک تعبیر ایک فکر ایسی نظر نہیں آتی جو ستھی ہو جو سرسری ہو یہی عدا کہ علم و ذکر کو ایک نمبر قرار دیا اس شخص نے جو بولتا کم تھا جو اپنے خود فہم و فراست کہ کبھی ڈنکے نہیں پیٹتا تھا کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کبھی وہ نکتے نہیں بیان کرتے تھے لیکن علم و ذکر کو ایک نمبر قرار دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل پر یہ راز کھل چکا تھا کہ علم بغیر ذکر کے یہودیت ہے اور ذکر بغیر علم کے نصرانیت ہے جب انسان ذکر تو کرے گا مگر اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو بدعات میں ضرور مبتلا ہوگا وہ بدرگوں کے صاحبزادوں کی عبادت کرے گا جیسے عیسائیوں کے پاس ذکر تھا علم نہیں تھا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا صاحبزادہ بنا دیا یہ صاحبزادہ پرستی جو آتی ہے خانقاہوں میں یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ وہاں ذکر تو ہوتا ہے جاننے کے بجائے اس کو رب مان لینا بہت فرق ہے مربی ماننے میں اور رب ماننے میں تو جب ذکر تو ہوگا مگر علم نہیں ہوگا تو مربی اور رب کا فرق نہیں سمجھ پائے گا انسان پھر مربی کو رب سمجھنے لگے گا اور اگر علم تو ہوگا مگر ذکر نہیں ہوگا تو پھر تکبر بھی ہوگا حسد بھی ہوگا پھر باطنی امراض ہوں گے یہودیوں کے پاس علم کی بالکل کمی نہیں تھی قرآن نے کہیں نہیں شکایت کی کہ یہودیوں کے پاس علم بھی کمی ہے یہودی بڑے صاحب علم تھے یہودیوں کے پاس مدرسے تھے قرآن نے یہودیوں اسے تو کہا ہے قرآن بلکل نہیں کہتا کہ یہودیوں نے علم کا مذاکرہ چھوڑ دیا بلکل نہیں کہتا کہیں قرآن نے یہ بات نہیں کہی ان کے پاس تو بڑے بڑے مدرسے تھے خود مدینہ منمرہ میں ان کا بہت بڑا ادارہ تھا جس کا نام تھا بیج المدراس جہاں سے جنران عمر گئے تھے جو وہاں پہنچ کے انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملے تو اس لئے حضور سخت ناراض ہوئے وہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے ان کے بڑے بڑے علماء تھے ابن سوریہ سب سے بڑا عالم تھا مدینہ منہ یہودیوں کا جس کے پاس خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس خود گئے اور خصوصی ملاقات کا وقت لیا آپ نے تنہائی میں ملاقات کی ابن سوریہ سے آپ نے تنہائی میں پوچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا واسطہ دے کر جو نعمتیں اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کو بھی کوئی شک ہے کہ میں وہی ہوں جس کا تذکرہ کتابوں میں آیا ہے آپ کی کوئی شک ہے آپ کو ابن سوریہ نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے تم وہی ہو جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں آیا ہے آپ کے قوم کو کوئی شک ہے کہنے قوم کو بھی کوئی شک نہیں یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہو کوئی شک نہیں پھر کیوں نہیں مانتے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اور قوم کو تم سے حسد ہے قوم یہ کہتی ہے ہزاروں سال سے امامت ہمارے ہاتھ میں تھی اس شخص نے چھینی ہے ہم اس کے پوروکار نہیں بن سی حضور نے آخر میں پوچھا ابن سوریہ سے کہ اگر قوم کو یہ معاملہ ہے آپ تا کہتے ہیں پھر آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے ہیں تو ابن سوریہ نے کہا کہ مجھے جو اعزازات حاصل ہیں میں ان کو چھوڑنے کی حمت نہیں کر سکتا اگر میں سچائی کے گواہی دوں گا تو قوم میری دشمن بن جائیں میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا اس لئے میں جان بوجھ کر جانتا ہوں کہ تم سچے ہو مگر میں تمہارا انکار کرتا ہوں یہ میری مجبوری ہے ابن جوزیر مطلع علی نے اپنی کتاب میں اپنی سنت کے ساتھ یہ واقعہ بہن کیا ہے مسئلہ علم و ذکر کو یقجہ کر دینا یہ عجیب و غریب قسم کی تفقیف دین کی دلیل ہے اس سے یہ سمجھ میں آیا اب میں اپنی بات کو سنتہ ہوئے ارز کرتا ہوں کہ آپ یہ جو اس دور کے ہم علماء ہیں جو اسے بھی ہیں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس دور کی تبدیلی کو جانیں قال اللہ قال رسول سچے کلام کو عام کرو ایک اللہ سے ہوتا ہے اس پیغام کو عام کرو